اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے گوست کو سکھا کر رکھتے ہیں بعض جگہ ایک ایک مہینہ دو دو مہینے تک گوست کو سکھا کر رکھتے ہیں اور ہم لوگ اپنی زبان میں اسے تراجہ کہتے ہیں تراجہ تو بہرکیف یہ ارز کر رہا تھا کہ قربانی کے گوست کو سکھا کر رکھ سکتے ہیں یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے شریعت کا کہتی ہے اس کے بارے میں مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں جیسے کہ آپ ہدایہ میں کھول کر دیکھئے گا ان کے متعلق باتیں ہیں کہ قربانی کے گوست کو رکھنے کے بارے میں جل نمبر چار سفہ نمبر چار سو تیتیس پہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے جل نمبر دو سفہ نمبر ایک سو اٹھاون پہ تیریمی شریف میں حدیث موجود ہے دن نمبر ایک سفہ نمبر دو سو ستتر پہ جن حدیثوں کو سامنے رکھنے سے پتا چلتا ہے کہ پہلے جو ہے قربانی کے گوست کو تین دن سے زیادہ رکھنا منا تھا تین دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارض کیا فرمایا کہ اب آپ حضرات قربانی کے گوست کو تین دن سے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں اب ذرا عقل کی بات یہاں کر لیجئے اگر گوست کو پہلے زمانے میں تو فریز نہیں تھا فریز میں رکھ دیں گے فریز گندر رکھ دیتے ہیں دس دن بیس دن رہے تو پہلے زمانے میں اگر گوست رکھتے تھے تو سکھاں کے ہی رکھنا پڑے گا کیسے رکھیں گے گوست کو کیسے رکھیں گے اب تو فریز آگیا رکھ سکتے ہیں آپ دس دن بارہ دن لیکن اس سے زیادہ اگر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں فریز میں بھی دس دن میں آٹھ دن میں گوست خراب ہو جاتا ہے تو اسی لئے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی گوست سکھا کر رکھا جاتا تھا گوست اگر نہیں بھی سکھائیں گے پندرہ دن بیس دن اگر گوست ایسے ہی رکھ دیتے ہیں تو گوست سوک جائے گا اور دوسری بات گوست اگر نہیں سکھائیں گے ایسے ہی رکھ دیں گے دھوپ میں نہیں سکھاتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے تو اسی لئے بحر کیف جو بھی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے کہ تم لوگ تین دن سے بھی زیادہ اگر چاہوگے تو قربانی کا گوست رکھ سکتے ہو اگر کوئی ایک ایک سال دو دو سال بھی قربانی کا گوست رکھ کر کھاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبحت نہیں ہے کوئی اگر کہتا ہے کہ میں بیس دن دو مہینہ گوست رکھ کر کھاؤں گا بلکل رکھ سکتا ہے بلکل جائز ہے قربانی کا گوست رکھنا جتنا دن چاہیں گے آپ قربانی کا گوست رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں قربانی کے گوست کو سکھا کے آپ جتنا بھی دن چاہیں گے یا بغیر سکھائی جیسے بھی چاہیں آپ قربانی کا گوست رکھ سکتے ہیں اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سکھا کے رکھنا منع ہے یاد رکھیں گلت بات ہے ان باتوں کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں کا کوئی وجود نہیں ہے شریعت میں اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نے سمجھ میں ہے تو کمیٹس میں پوچھیں یا نمبر میرے تو نمبر اس میں موجود ہے نمبر میں نے دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں